کسی بھی ادارے کے سامنے کسی بھی بلڈنگ کے سامنے کسی بھی ایسی فار ایکزمپل کہ ہم کہتے ہیں کہ ملٹری انسٹالیشن کے سامنے جا کے آپ احتجاج کریں اور وہ احتجاج کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر ان کے اریسٹ کے اوپر تو اتنا زیادہ جب چارج موب ہوگا آپ خود کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں بہت جذباتی ہیں اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں تو جب اس صورتحال میں اتنا زیادہ چارج موب کو آپ جا کے وہاں پہ بولیں گے کہ پروٹیسٹ کریں چاہے آپ اس کو پر امن پروٹیسٹ ہی کہیں تو کیا وہ پروٹیسٹ پر امن رہ سکتا ہے اس کے چانسز نہیں ہیں کہ وہ پر امن سے آگے جائے اور جا کے جو اسی جو اس طرح کا نائنس میں کے دن جو یہ واقعہ پیش آیا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش ہونے کا اندیشہ نہیں تھا آپ لوگوں کو دیکھیں یہ تو میں تو اس چیز سے شدید اختلاف کرتا ہوں دیکھیں جب سیاسی حالات ملک کے بگڑتے ہیں تو کراؤڈ بھی چارج ہوتا ہے نو مئی کو میں فیصل آباد میں موجود تھا میں بھی اعتجاج کر رہا تھا پور امن ایک چوک میں بیٹھے تھے اور ہم پور امن اعتجاج کر رہے تھے وہاں بھی لوگ بڑے چارج تھے کسی نے کوئی پتھر تو نہیں مارے ہم ان کو روکتے رہے اور ہمارے کہنے بھی لوگ رکے بھی اب جو لاہور والا واقعہ ہوا تھا وہاں پہ بھی پی ٹی آئی لیڈرز جو دیکھیں اعتجاج تو ایک پور امن اعتجاج تو آپ کا حق ہے اور اس میں اگر آپ کی لیڈرشپ ہو اور ان کی ویڈیوز موجود ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر کوئی نہیں جائے گا کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا کوئی گملا بھی نہیں توڑے گا اور تو پی ٹی آئی ورکر تو سنتا ہے اپنے لیڈرز کی اور ہمارے جہاں میں کھڑاتا سارے سن رہے تھے کسی نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی and I have reasons to believe کہ اتنے ہم نے ریلیاں کی ہیں سالہ سال سے گھر رہے ہیں اتنے ہم نے جلسے کی ہیں کبھی ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا تو اس دن ایسا کیا خاص تھا کہ وہ کونسا کراؤڈ تھا